اگر آپ نے بہت سی ایسی کہانیاں سنی ہوگی جن میں لوگوں کو پرانے زمانے کے خزانے ملتے ہیں اور وہ رات و رات کروڑ پتی بن جاتے ہیں لیکن آج ہم حقیقی دنیا کے چند ایسے خوش قسمت لوگوں کا ذکر کریں گے جن کو ملنے والے خزانے نے ان کی زندگی بدل دی نمبر ایک بلیک اوپل آج سے دس سال قبل اسٹریلیا میں بابی نام کا شخص تھا یہ شخص خزانے کی کوچھ کرتا رہتا تھا لیکن اس کو کچھ نہ ملا ایک دن پیسوں کی سخت ضرورت پڑھنے پر اس نے اپنا تمام کھودنے والا سامان بیج دیا اس کی آخری دنیا پتھروں سے بری ہوئی بانٹی تھی جس میں الگ الگ پتھر موجود تھے جب اس نے غور کیا تو ایک پتھر سب سے مختلف اور عجیب تھا اس نے اس پتھر کو تراشنہ شروع کر دیا تو آخر میں اس میں سے بلیک اوپل نامی قیمتی پتھر نکلا جو تین سو ساٹھ کرات کا تھا یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا اس نے یہ قیمتی پتھر فورٹی ٹو کرول ڈالر میں فروخت کر دیا نمبر دو ریئر کوائنز ریئر کولیکٹیبلز سٹور کا مالک ایک فیملی کے گھر کی مرمت میں ان کی مدد کرتا رہتا تھا وہ گرگزشتہ بیس سال سے بند پڑا تھا یہ گھر کی رپیرنگ میں لگا ہوا تھا کہ اس نے دیوار میں ایک سراخ دے گا پھر اس نے گھر کے مالک سے اجازت لے دی کہ کیا وہ دیوار توڑ سکتا ہے گھر کے مالک نے اسے اجازت دی جب اس نے دیوار توڑی تو نیچے نایاب سکتوں کا ڈیر لگ گیا یہ پوری دیوار سکتوں سے بری ہوئی تھی دراصل اس گھر کا پرانا مالک اس دیوار میں سکتے ڈالتا رہتا تھا سکتے نکلنے کے بعد اس کو ان لوگوں نے دو کروڑ اکسی لوگ ڈالر میں بھیج دیا نمبر تین بوٹ آف کورٹیز یہ کوئی جوتہ نہیں بلکہ یہ آج تک ملنے والا دنیا کا سب سے بڑا سونے کا ڈالہ ہے اسے میکسیکوں میں موجود عام آدمی نے دریافت کیا تھا یہ آدمی یہ اپنے سستے میٹل ڈیٹیکٹر سے چیزیں کھوجتا رہتا تھا ایک دن اچانک زمین میں جب یہ کھوج لگا رہا تھا تو اس کو یہ میڈل مل گیا جس کا وزن بارہ کلو گرام تھا اس نے اس کو چودہ کرول ڈالر میں بیج دیا ویکنگ ٹریسو زیادہ تر خزانے میٹل ڈیٹیکٹر سے بھی تالاش کیے جاتے ہیں لیکن دو ہزار چودہ میں سکارٹ لینڈ میں رہنے والا ایک شخص نے فصلوں میں کھدائی شروع کی تو انہیں ایک بہت بڑا خزانہ ملا ان کو سو سے زائد سونے کی چیزیں ملی جس کی قیمت کرول ڈالر تھی اور یہ خزانے کی دریافت سکارٹ لینڈ کی سب سے بڑی دریافت تھی فیراری لاس انجلس میں سنو نیسو اٹھتر میں کچھ بچے باغ میں کھیل رہے تھے جب بچوں نے مٹی کھو دی تو ان کو ایک دھاک کا ٹکڑا ملا جس پر بچوں نے مزید کدائی کی تو نیچے سن انیس سو چورتر مارڈل کی فیراری دفن کی گئی تھی ان بچوں نے یہ خبر اپنے والدین کو دی اور والدین نے پولیس بلائی تو تحقیقات سے پتا چلا کہ اس کار کو چوری کر کے دفن کر دیا گیا تھا افسود کی بات تو یہ تھی کہ ان بچوں کو کچھ نہ ملا اور کار کو مالک کے حوالے کر دیا گیا مالک کے لیے یہ کار کسی خزانے سے کم نہ تھی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں شکریہ